پہلا سلاتین چودمہ باب اس وقت یوربام کا بیٹا ابھیا بیمار پڑا اور یوربام نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یوربام کی بیوی ہے اور سیلا کو چلی جا دیکھ اکھیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا اور دس روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا سو یوربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اکھیا کے گھر پہنچی پر اکھیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بھڑاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور خداون نے اکھیا سے کہا دیکھ یوربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے سو تو اس سے یوں یوں کہنا کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اکھیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا اے یوربام کی بیوی اندر آئے تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں سو جا کر یوربام سے کہہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراس کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤت کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی تو بھی تو میرے بندہ داؤت کی مانند نہ ہوا جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی تاکہ فقت وہ ہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا پر تُو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے بلکہ تُو نے مجھے اپنی پیچھ کے پیچھے پھنکا اس لیے دیکھ میں یوربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا اور یوربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا اور یوربام کے گھرانے کی صفائی کروں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے یوربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے کیونکہ خدا انہیں یہ فرمایا ہے سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا کیونکہ یوربام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی اس لیے کہ یوربام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے علاوہ اس کے خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یوربام کے گھرانے کو کارڈ ڈالے گا لیکن کب یہ ابھی ہوگا کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک میں سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا اور ان کو دریائے فرات کے پار پراغندہ کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یسرتیں بنائیں اور خداوند کو غصہ دلایا اور وہ اسرائیل کو یوربام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اور یوربام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزہ میں آئی اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانہ پر پہنچی وہ لڑکا مر گیا اور سارے اسرائیل نے جیسا خداون نے اپنے بندہ اخیہ نبی کی معرفت فرمایا تھا اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا اور یوربام کا باقی حال کہ وہ کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے اور جتنی مدد تک یوربام نے سلطنت کی وہ بائیس برس کی تھی اور وہ اپنے باپ دادہ کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور سلیمان کا بیٹا رہبام یہودہ میں بادشاہ تھا رہبام اکتالیس برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا اور اس نے یوروشلم یعنی اس شہر میں جسے خداون نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی اور یہودہ نے خداون کے حضور بدی کی اور جو گناہ ان کے باب دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو بریختہ کیا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسرتیں بنائیں اور اس ملک میں لوٹی بھی تھے وہ ان قوموں کے سب مکرو کام کرتے تھے جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا اور رہبام بادشاہ کے پانچمیں برس میں شاہ مصر سسیک نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس نے خداون کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھی اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازہ پر پہرہ دیتے تھے اور جب بادشاہ خداون کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹھڑی میں رکھ دیتے تھے اور رہبام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور رہبام اور یوربام میں برابر جنگ رہی اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا جو위ہ ہی ترانید کچھ جو جو سو جو موسیقی